اس طرف کرشت کرنا چاہتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے مانیوگ جسویر سنگھ جی نوجوان جو وہاں کے نردلی جیت کر آئے ہیں وہ اپنی پرسنل جو وہاں کے ہارڈ شپس ہیں جو عام لوگ فیس کر رہے ہیں کس قسم کی وہاں پر ضرورت اس وقت ہے بیسک فیسنٹیز نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ جسویر سنگھ جی خود بات کریں سب میڈیا کے ساتھیوں کے مادیمت سے میں جو جموکشویر کا پرشاسن ہے اس کو بہت بہت شب کام نہیں دینا چاہتا ہوں بڑے ہی بہترین طریقے سے جو گراس روٹ ڈیموکریسی کو مجھوط کرنے کے لیے پہلی بار جموکشویر میں ڈسٹرک ڈیورمنٹ کونسیلز کے الیکشنز ہوئے ہیں بڑے ہی پیسفل طریقے سے اور اچھے طریقے سے ان کو سمپنڈ کیا گیا ہے ڈیموکشویر کے لیے ایک transformation کا دور ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ایک نئی پہل ہے جو آگے چل کر ہمارے لیے بردان ثابت ہوگی یہاں تک راجنیدی کا مددہ ہے میرا ہمیشہ سے ایک اچھا بیورو بریٹ بننے کا سپنا تھا لیکن رورل ایریاس میں اتنی ہارڈ شپس اتنی زیادہ ہے کہ وہاں کے لوگوں نے جو تھا وہ سپورٹ کیا اور ان کے سپورٹ سے جو تھا وہ اس جو پولٹیکل کی جو فیلڈ ہے میں اس میں اترا اور وہ سارے یشوز جو عام لوگ فیس کرتے ہیں بھاڑی شیطروں میں جو عام لوگ آج بھی رولر انڈیا میں جو فیس کر رہے ہیں انہی کو اٹھانے کے لیے میں اس میں آیا اور لوگوں کا برپور ساتھ ملا جو مین جو چیز ہے جو آج بھی ایک بہت بڑا چیلنز بن کے اوپر رہی ہے وہ ہے ایڈیوکیشن کی فیلڈ ہے ہیلتھ سکٹر ہے ٹرانسپورٹیشن کا سکٹر ہے کمپنیکشن سکٹر ہے بیسک انفرسکٹر جو بہت کمجور ہے جس کی ویسے جو ہمارے گاؤں ہیں وہ ڈیویلمنٹ نہیں کر پا رہے ہیں ایڈیوکیشن سکٹر کی بات کریں تو میں آپ سب کے مادیم سے جمہو کشمیر کے جو ہمارے ماننی اوپراجے پال ہیں اور جتنے بھی جو پیوپل سیٹنگ ایڈ ہیلما فیرز ان کا دھیان اپنے جو میری کنشنسی ہے ریڈیسی کنشنسی اس کی طرف اکرشت کرنا چاہوں گا یہ ایڈیوکیشن کی فیلڈ میں جو پرائیمری ایڈیوکیشن کی بات کریں چاہے وہ ہر ایڈیوکیشن کی بات کریں ان ایڈیوکیشن کا جو سیٹی ہے بہت خراب ہے بیسک فیسلیٹیز جو ہیں بہت خراب ہیں سٹاپ کی بہت زیادہ کمی ہے اور سب سے بڑی جو چیلینجنگ چیز بن کے اوپری ہے ہو جی ہے کہ انفرسٹرکچر تو خراب ہے ہی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ کافی سارے جو انپلوئی سے ان کو اٹیج کیا گیا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ اور یہاں تک میری جانکاری ہے وہ کوئی ریشنل طریقے سے نہیں ہوا ہے اس میں کافی ساری میلی بغت بھی ہے بیچ میں بیچ میں کہیں کرپٹ سسٹم بھی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پہلا میں جو اپیل کرنا چاہوں گا پرشاسن سے وہ یہی کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے وہاں کے سٹاپ کو اٹیج کیا گیا ہے کائنڈلی اس کو ریشنل طریقے سے پھر سے ڈیٹیج کر کے ان کی جو ایکچول پوسٹنگ ہے وہاں پہ بیجا جائے تاکہ عام لوگ سفر نہیں کریں کیونکہ سرکاری سکولز میں گریبوں کے بچے پڑھتے ہیں